اسلام علیکم سارے بچوں اور پیارے بچوں آج ہم کمپیوٹر کلاس سیون کی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم کمپیوٹر کی بک سیون کا کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ تفصیلی اس کو پڑھا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کی طرف سے یہ ریکویسٹ بھی آئی ہے اور وہ کمپلین بھی کرتے ہیں اس کے سکول کے اندر ہمیں پوری تفصیل سے یہ چیزیں نہیں سمجھائی جاتی ہیں بلکہ صرف ریڈنگ کروائی جاتی ہے یا اس طرح کا جو بھی مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈیٹیلڈ نورس آئی ہیں تو وہ نورس لکھے ہوئے بنانے کی بجائے کیونکہ اب ظاہر ہے ڈیجٹل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں میں نے زیادہ بہتر یہ سمجھا کہ میں اس پہ ویڈیوز بنا دوں جو انٹرنیٹ پہ سیو ہو جائیں اور بعد میں جس کو جب بھی ضرورت ہو یہ اس کے لیے ایکسیسیبل ہو پڑھانے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہوگا کوئی ایسی زرک برک قسم کی ویڈیو نہیں ہوگی لیکن کوشش ہوگی کہ آپ کو ان کانسپس کی سمجھا سکے آغاز کرتے ہیں کمپیوٹر کلاس سیون یونٹ ون ہے ہارڈ ویر بیسکس یعنی ہارڈ ویر کی جو ابتدائی آپ کو انفرمیشن ہے وہ دی جائے گی فیزیکلی ای کمپیوٹر ایز ای کمبینیشن آف ڈیفرنٹ ہارڈ ویر ڈیوائسیز اصل میں کمپیوٹر کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ساری ڈیفرنٹ ہارڈ ویر کی ڈیوائسیز یا اس کے جو پرزے ہیں ان کا کمبینیشن ہے جن میں سسٹم یونٹ ہے یہ سسٹم یونٹ ہے جس کو ہم سی پیو بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے پرزے لگے ہوئے ہیں مانیٹر ہے یہ مانیٹر ہے جس کو ٹی وی سمجھا جاتا ہے اصل میں یہ مانیٹر ہے اور کی بورڈ ہے جسے ہم لکھتے ہیں اے بی سی یا وان ٹو یا سیمبلز وغیرہ اس کے بعد ماوس ہے یہ جو آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے یہ ماوس ہی کی علامت ہے اور جیسے جیسے میں ماوس کو موو کر رہا ہوں اسی طرح سے یہ بھی موو کر رہا ہے یہ ہمیں اس چیز کے لئے لاؤ کرتا ہے کہ ہم کسی فائل کو کھول سکیں کلوز کر سکیں اس کی پرپرٹیز وغیرہ کو چیک کر سکیں پرنٹر پرنٹر سے ہم کوئی بھی چیز ڈاکومینٹڈ فارم میں لے سکتے ہیں جیسے یہ بک ہے تو یہ ڈاکومینٹڈ فارم میں آئی ہے چھپ کے آئی ہے جو پرنٹر کا ہی کام ہے انڈیس یونٹڈ سوڈرس ویل لرن اباوٹ اس یونٹڈ میں بچے سیکھیں گے کہ سسٹم یونٹ کیا ہے انڈیس انٹرنل کمپوننٹس اور اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس یا پرزے لگے ہوئے ہیں جیسے مدربورڈ ہے جس کے اوپر ہم ساری ڈیوائسز کو کنیکٹ کرتے ہیں پروسیسر ہے جو کمپیوٹر کا دماغ بھی کہا جاتا ہے برین آف کمپیوٹر ریم اس میں میمری ہوتی ہے والیٹائل ہے جو ختم ہو جاتی ہے ٹیمپریری ہوتی ہے روم اس میں ہماری میمری ہوتی ہے پرمنٹ ہوتی ہے جب تک ہم خود اس کو ختم نہ کریں تب تک وہ ختم نہیں ہوتی ایکسپینشن کارز ایکسپینشن کارز کا اب کانسپٹ تھوڑا پرانا ہو گیا ہے کیونکہ پہلے جب آتے تھے اضافی کوئی بھی چیز کمپیوٹر کے ساتھ لگاتے تھے جیسے کوئی مائک لے آئیں یا کوئی ریجل کیمرہ لے آئیں تو ان چیزوں کے لیے ہمیں ایک علیہ دا سے اس کا کارز ساتھ آتا تھا جو جس میں اس کی کیبل لگتی تھی اور وہ کمپیوٹر سے کونیکٹ ہو پاتا تھا ان کارز کو لگانے کے لیے کمپیوٹر کے اندر ایکسپینشن سلارز ہوتی تھی ان سلارز کے اندر ہم یہ کارز لگاتے تھے اس کو انسٹال کرتے تھے اور پھر ہم اس کو یوز کرتے تھے ہر ایک مدربورٹ کے اوپر چھے سے دس سلارز ہوتی تھی جو ہمیں سہولت دیتی تھی کہ ہم اگر کمپیوٹر لانے کے بعد اس میں کوئی نئی چیز لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس گنجائش موجود ہے سٹوڈنٹس کو بتایا جائے گا تھوڑا بہت کٹنگ ایج ٹکنالوجیز کے بارے میں وہ کیا ہیں جیسے بارکورڈ ریڈر ہے بارکورڈ ریڈر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی بڑے سٹور پہ جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو جب ہم پیمنٹ کاؤنٹر پہ آتے ہیں پیسے دینے کے لیے تو وہ ہر ایک چیز کی قیمت لکھنے کی بجائے ایک چھوٹی سی ڈیوائس بڑی ہوتی ہے جس کے سامنے اس چیز کو کرتا ہے اس میں سے بیپ کی آواز آتی ہے اور اس کی قیمت کمپیوٹر میں سامنے آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں بارکورڈ ریڈر اس چیز کے اوپر ایک کورڈ لکھا ہوتا ہے جس کورڈ کی قیمت کمپیوٹر میں درج کی ہوئی ہے اب جیسے ہی ہم اس چیز کو ڈیوائس کے سامنے کرتے ہیں وہ کورڈ کا نمبر پڑتا ہے اور اس کی قیمت وہاں پہ شو کر دیتا ہے یہ ایک عام سی چیز ہے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں اس کے بعد ہے سنگر پرنٹ ریڈر سنگر پرنٹ سے بھی ہم لوگ کافیات تک واقع ہیں کیونکہ جب شناتی کارڈ بنواتے ہیں یا کوئی سم لینے جاتے ہیں اس وقت ہماری انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں یہ بھی ایک چوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے جس کے اوپر ہم اپنی انگلی رکھ دیتے ہیں اور وہ ہماری انگلی کا ایک سکیچ ایک کوپی اس کی لے لیتا ہے جسے فنگر پرنٹ کہا جاتا ہے اس فنگر پرنٹ کو ریسیو کرنے والے کو فنگر پرنٹ ریڈر کہا جاتا ہے اور کٹنگ آئیس ٹکنالوجی میں ہیں روبوٹس جو آہستہ آہستہ اب ہماری زندگی کا حصہ بننا شروع ہو گئے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آٹومیٹک کوئی کام کر لیتی ہیں نیکس اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں سٹوڈنٹس لرننگ آؤٹکامز دیئے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چپٹر پڑھنے سے پہلے ہی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں کس کس چیز کے بارے میں سمجھایا جائے گا یا جو اس کے اہم موضوع ہیں اہم ٹاپکس ہیں وہ ہماری نظر سے گزر جاتے ہیں پہلے ہی تو یہ یونٹ پڑھنے کے بعد بچوں کو کس کس چیز کی سمجھ آ جائے گی پہلا ہے بچے بتا سکیں کہ سسٹم یونٹ کیا ہوتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں ریکگنائز ان ایکسپلین مدربورڈ مدربورڈ کو دیکھ کے پہچان سکیں کہ یہ مدربورڈ ہے اور بتا سکیں کہ اس کا کام کیا ہے ان پروسیسر اور اس کے اوپر پروسیسر کا بھی بتا سکیں اب اس کے دو اس سے پڑھائی جائیں گے یہ پہلا کنٹرول یونٹ ہے دوسرا اریدمیٹک لاجک یونٹ ہے ایکسپلین میموری میموری کے بارے بتا سکیں میموری کیا ہوتی ہے ریم کیا ہے روم کیا ہے یہ ٹیمپریری کیوں ہے اور یہ پرمنٹ کیسے ہے ریکنگنائز ان ایکسپلین ایکسپینشن کارز اینڈ ایکسپینشن سلارز بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ ایکسپینشن کارز کو پہچان سکیں دیکھ سکیں کہ یہ ایکسپینشن کارڈ ہے اور یہ کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ساتھ میں سلارز کو بھی پہچان سکیں کہ یہ کارڈ ہم نے لگانا کہاں پہ ہے اس چیز کے بارے میں بچوں کو بہتر نالج ملے گا بچوں کے علم اضافہ ہوگا ایکسپلین بریفری بارکوڈ ریڈر فنگر پرنٹ ریڈر اینڈ روبوٹ تو یہ ڈیٹیل جیسے ابھی میں نے بتائی کہ ہم جب بارکوڈ کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ سکے اس کو دیکھ کے اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے سنگر پرنٹ ریڈر کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے روبوٹ کیا ہے روبوٹ اصل میں ہر وہ چیز جو ہمارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام خود بخود کر دے وہ روبوٹ کی ایک شکل ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا لیکچر جس میں ہم نے یونٹ ون کے بارے میں اس کا انٹرڈکشن لیا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی ریڈنگ اور اس کے ساتھ ایکسپینیشن سٹارٹ کریں گے اپنا بہت سو خیال رکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی لائک کیجئے گا اور اگر سمجھتے ہیں کہ دوسرے بچوں کے بھی کام آ سکتی ہے اس کو شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ